ارزا قادیانی قذاب پہ اس دجال پہ اس کافر پہ لا تعداد لانتے بیچ کر سچے دین اسلام کو سچے دین اسلام کو قبول کرتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم میں ہوں عرفان محمود برق جس نے فتنہ قادیانیت پر لا تعداد لانتے بیچ کر سچے دین اسلام کو قبول کر لیا ابھی میں گجرہ والا کا علاقہ ہے تریگڑی یہاں پہ ناظرین مجود ہوں یہ وہی علاقہ ہے جہاں پہ آج سے تقریبا دیر سال قبل تین خاندانوں کے دس افراد نے پروردیگار کے خاص کرم سے قادیانیت میں لانتے بیچ کر میرے ہاتھ پر اسلام قبول گیا تھا آج اس علاقے میں ہم مجود ہیں یہ ہماری محترمہ بہن ان کا نام کنزہ بٹ ہے اور ان کے والد کا نام محروب بٹ ہے اور ان کا چچا جو کہ تریگڑی کا اس علاقے کا قادی یعنی جماعت کا صدر ہے تو یہ اس فیملی سے بھی لوگ کرتی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان پیاس خاص کرم کیا آج ان سے ہماری ملاقات ہوئی ہم نے بڑا ڈیٹیل سے قرآن و حدیث سے اور قادیانی کتب سے یہ بات ان کو دکھائی کہ مرزا قادیانی کذاب یہ کائنات کا بہت ترین کعور تھا جسے ظالم انگریز نے اپنی سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے اور اللہ کے نبی کی محبت کو سینوں سے نکالنے کے لیے جذبہ جہاد کو حرام قرار دینے کے لیے مرزا قادیانی کذاب کو بہت سا پیسہ دے کے اس بے ایمان کو کھڑا کیا جس نے لاکھوں لوگوں کا ایمان برباد کر دیا آج ان سے ہماری ملاقات ہوئی ہم نے بڑا تفصیل سے ڈیٹیل سے ان کو دکھایا الحمدللہ میں صرف ناظرین کی انفرمیشن کے لیے ایک بات پیش کروں گا کہ ہم نے ان کو ایسا کیا دکھایا اللہ نے ان پر گرم کر دیا میرے پاس یہ قرآن پاک ہے یہ قادیانی جماعت کی بڑی معروف اس کا نام ہے تفسیر سگیر یہ قادیانیوں کا دوسرا نام نہاد ان کا خلیفہ مرزا بشیر الدین محمود اور مرزا قادیانی کا نام نہاد بیٹا اس نے یہ قرآن پاک کی تفسیر لکھی میں نے یہاں سے ان کو قرآن پاک کی ایک آیت پیش کی سورہ شورہ کی کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے قرآن پاک کی اندر اللہ فرماتا ہے میری مثل کسی شہ سے نہیں میری کوئی مثال نہیں میں نے ان کو قرآن پاک کی ایک اور آیت مبارکہ ان کے سامنے پیش کی یہ سورہ نحل پیش کی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تَذْرِبُوا لِلَّهِ الْمِثَالِ وَسْ اے مُشْرِقُوا تم اللہ کے متعلق اپنے پاس سے باتیں مت بناو میں نے ان کو بتایا کہ قرآن پاک نے ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی مثال دینے سے منع کر دیا کہ میری کوئی مثال نہیں ہے میں بے مثال ہوں میری مثال مت دو لیکن میں نے ان کو دکھایا کہ مرزا قادیانی قذاب یہ قرآن پاک کا اتنا بڑا دشمن تھا اور اس نے پروردگار کے حکمات کی اس قدر پمالی کی اور قرآن پاک کا انکار کیا یہ میرے پاس ایک بک ہے اس کا نام ہے روحانی قضائن بولیم نمبر ٹوینٹی لکھنے والا مرزا قادیانی قذاب اس کا میں نے پیز نمبر تھری نائنٹی سکس ان کے سامنے بیش کیا اس میں مرزا قادیانی قذاب نے ایک بقواس کی اللہ پاک کے بارے میں اللہ کی شان میں گستاکی کرتے ہوئے اور قرآن پاک کا انکار کرتے ہوئے اس نے اس میں لکھا کہتا ہے وہ خدا جو ہمارا خدا ہے کہتا ہے وہ خدا جس کے قبضہ میں ذرہ ذرہ ہے اس سے انسان کہاں بھاگ سکتا ہے کہتا ہے خدا فرماتا ہے وہ فرماتا ہے کہ میں چوروں کی طرح پشیدہ ہوں گا میں نے ان کو بتایا کہ نعوذب اللہ مرزا قادیانی بیمان نے اس لائن کے اندر تین بات ترین کو فریاد کیے نمبر ایک اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ میری مثال مت دو میری مثال نہیں ہے اس نے کہا اللہ میں تو تیری مثال دوں گا قرآن کا انکار کیا اور جو بندہ قرآن پاک کا انکار کرے یہ بات ترین کاور ہے مسلمان نہیں نمبر دو اس نے اللہ تعالیٰ کی مثال بھی دی تو چوروں سے دی پروردیگار کو ماذا اللہ چور سے تشبیح دی پروردیگار کو چور کہکے پروردیگار کو مازاللہ گالی بکی جو اللہ رب العزت کو گالی بکے اللہ پاک کو چور کہے یہ کائنات کا بات ترین کاور ہے مسلمان نہیں ہو سکتا نمبر تین کہتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ میں چوروں تو رہوں گا میں نے ان سے پوچھا کہ میں نے کہا مجھے بتائیے اللہ تعالی نے کہاں فرمایا ہے نعوذ باللہ کہ میں چوروں کی طرح آتا ہوں اللہ تو عزت والا ہے تو اللہ عزت والا ایسی بات نہیں کر سکتا یہ مردہ غدنی دجال نے پروردیگار کی شان میں بکواس کی اللہ کا نام لے کے اللہ نے کہا اللہ نے تو یہ بات کہی نہیں خیر ان کو میں نے یہ تمام موضوعات دکھائے کہ مردہ غدنی بیمان نے پروردیگار کو مازاللہ کھا جانے والی آگ کہا مردہ غدنی بیمان نے اپنی کتابوں میں مردہ غدنی کذاب نے اپنی ان لٹریچر کے اندر مازاللہ اللہ پاک کے بارے میں بکواس کی کہ اللہ کی مثال ایک جانور کسی ہے مازاللہ اس نے پروردیگار کو انتہا کی گالیاں دیں غرض کہ میں نے آج یہ ٹوپک ان کے سامنے پیش کیا انہوں نے کہا کہ مجھے سمجھ آگئی ہے یہ الحمدللہ مسلمان ہوئی مسلمان ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کے خاص کرم سے ابھی ہمارا یہ بھائی ان کا نام مطلب عمران صاحب ہے انہوں نے کہا جی میں ماشاءاللہ ان کو ان سے نکاح کے لئے ان کو اپنے نکاح میں قبول کرتا ہوں پھر یہیں پہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہم نے ان کا نکاح پڑھایا اور الحمدللہ بھی یہ رشتہ از دواس سے یہ مصلق ہو چکے ہیں تو پروردگار نے حاس کرم کیا الحمدللہ